جملہ حاضرین کی مسلسل توجہات کا شکر بزار ہوں اور اس پابندی وقت کے لیے بھی میرے پاس احساس تشکر ہے جس کا آپ کو بڑا پاس اور لحاظ ہے وقت کم ہے بہت کچھ عرض کرنا ہے اس لیے یہی چاہتا ہوں کہ ایک ایک لمحے کی قدر ہو اور میں ان لمحات کی قیمت کو جان سکوں اور اپنا حق ادا کر سکوں سلسلہ فکر مسلسل ہے عدب اور مذہب کے انوان پر گفتگو جاری ہے یہ دونوں لفظ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں اور زیادہ تر میری کوشش یہ ہے کہ سہل سے سہلتر الفاظ ڈھونے جائیں تاکہ میں اپنے مدعا کو ان دماغوں تک پہنچاؤں کہ جن کو زمانے کی گونہ گون مصروفیتیں اتنی محلق نہیں دیتی کہ وہ خود مختلف مسائل دینی کے اقتصاب کی طرف متوجہ ہو سکیں اس لیے ان کی طرف سے اس ذمہ داری کو اپناتے ہوئے میرا یہ فریضہ ہے کہ میں ان چند ساعتوں میں جو میرے سامنے ہیں ان چند دنوں میں کہ جب تک یہ درسگاہ کھلی ہوئی ہے ان حقائق کو آپ کے سامنے رکھوں کہ جو حقائق آپ کے لیے نئے نہیں ہیں لیکن اس انداز میں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی اجنبی سننے والا مجھے سن رہا ہو تو وہ آپ کو پہچان لے وہ آپ کو پہچان لے اور اسی اعتبار سے مجھے یقین ہے کہ یہ دو لفت تو آپ کے لیے نئے نہیں ہیں نہ عدب نہ مذہب کوئی اس میں سقالت نہیں ہے عدب کی حد تک اب تو تعریف بھی مکمل ہو چکی کہ اگر اقل نے نظام کل کو دیکھ کر خالق کل کا پتا چلا لیا اور علم نے اگر آگے بہتر احکام شریعت کو قبول کیا تو اب یہ لازمہِ عدب ہے کہ ان احکام کو اپنے حدود میں لائے اس لیے حدیث میں یہ سراحت ہے کہ وَجَبْ عَلَى الْعَاقِلِ عاقل پر واجب ہے تحسینُ الْعِلْمِ وَالْعَدَبِ علم اور عدب کا حاصل کرنا عاقل پر لازم ہے ہر گوشہِ حیات میں عدب لازم ہے اور سب سے اہم گوشہ سب سے نمائی مقام گفتگو کے لیے کہ جہاں میں آپ سارے سننے والے متفق القیال ہوں گے کہ یقیناً سب سے اہم مسئلے کو ہاتھ چھیڑ دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی انسانیت جوہرِ عطام ہے بندگی بندگی اور اگر خود یہ بندگی عدب سے خالی ہو تو پھر یہ بندگی تو رہے گی رہے گی اس لیے کہ نہ فرعون بندگی سے خارج ہو سکتا ہے نہ نمرود بندگی کے دائرے سے الگ ہو سکتا ہے نہ کوئی کافر و مشرق و ملہد سجدے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بندگی کے دائرے سے الگ کر سکتا ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں بندہ نہیں ہوں لیکن لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ بندہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس لیے انسانیت کا جوہرِ عطام بندگی ہے بندگی کے لیے عدب لازم ہے اور کمالِ بندگی جہاں بندگی نمائع ہوتی ہے وہ ہے دعا کس مندل پہ ہم پہنچ گئے ہیں چاوہرِ بندگی دعا اور اگر دعا میں عدب نہ ہو اور اگر دعا میں عدب نہ ہو دینے والا تو سب کو دیتا ہے مگر بے عدبی کی دعا کچھ بندوں کے لیے مناسب نہیں معلوم ہوتی اگر متعلیہ وسی ہے تو اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ساری دعاوں کی کتابوں کو کھل جانا چاہتے ہیں کہ کس نے کس طرح سے دعا کی کون کس طرح سے پکارتا ہے سب سے پہلے ایک عجیب اشتباہ وہ یہ کہ کیوں پکاریں جانتا نہیں ہے پہلی مندل کیوں پکاریں جانتا نہیں ہے دل کی باتوں کو دوسرا اشتباہ کیوں پکاریں جب مقدر ہے معصوم فرماتے ہیں اور یہ سندہ روایت دے رہا ہوں ان حضرات کے لیے جو صاحبان علم و ذوق ہیں محمد ابن یعقوب پلینی نے علی ابن ابراہیم سے روایت کی وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم ابن حاشم سے وہ روایت کرتے ہیں حمد ابن عیسیٰ سے وہ روایت کرتے ہیں سجستانی سے وہ روایت کرتے ہیں زرارت ابن آیون سے اور انہوں نے روایت کی امام محمد اباقر صلوات اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دعا کا انکار کیا اس نے سریح قرآن کا انکار کیا اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ مومن کی آیت کو پڑھو وَقَالَ رَبَّكُمُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا تم مجھے آواز دو دعا کرو میں تمہاری آواز کو سنوں گا تمہاری قاہشات کو پورا کروں گا اور اس کے ساتھی ارشاد وَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِكُ عَنْ عَبَادَتِكُ سَيُّدْ قَلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اور وہ جو میری عبادت سے غرور کریں وہ جہنم میں محروم دھکیل دیے جائیں معصوم کا استدلال یہ ہے کہ ادعونی کے فوراً بعد یہ ارشاد کے عبادت سے استقبار نہ ہو اس کے معنی یہ ہے کہ جس نے دعا سے انکار کیا گویا اس نے غرور کیا قبر کیا بندگی میں اس کے غرور آ گیا کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے دعا تو استقبار سے اگر بچنا ہے غرور سے اگر بچنا ہے اور یہ استقبار کسی ایسی طاقت کی خسلتِ اولین ہے جس کا تذکرہ میری دوسری مجلس میں ہو رہا ہے استقبار تعم کنت من العالین سجدے سے انکار کرتا ہے مغرور ہو گیا کیا تُو آلین میں سے ہے تو غرور پہلے اس نے کیا تھا اب دعا نہ کر کے اگر کوئی مغرور ہونا چاہے تو اس کا مقام ظاہر ہے اس لئے دعا کرو پکارو مسلسل پکار اس کے بعد پھر معصوم فرماتے ہیں کہ شرم نہ کرو کہ چھوٹی چھوٹی چیز میں کیا پکاریں ذرا ذرا سی بات میں کیا پکاریں ارشاد فرمایا کہ اس کی مرضی یہی ہے کہ ہر بات کے لئے اس کو پکارو ذرا پرا پر شرم نہ کرو ذرا ذرا سی بات میں آواز دو پکارو طلب کرو دعا کرو وہ تمہاری دعاؤں کا سننے والا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ قضاء یقینی ہے اور قدر حتمی ہے وہ دعا کے منکر بہت غور سے سنیئے بڑا علمی مسئلہ معصوم فرماتے ہیں نہ قضاء یقینی ہے نہ قدر حتمی ہے یہ دونوں مرضی الہی ہیں کہ ممکن ہے کہ تم دعا کرو اور دعا قبول ہو جائے اور یہ بھی بدلے اور وہ بھی بدلے حکم ہے دعا کا تمہاری نظر قضاء و قدر کے تختے پر کیوں لگی ہو تم ادھر کیوں دیکھو کیا تم جانتے ہو کہ یہ قضاء مبرم ہے کہ تمہارا یہ علم ہے کہ واقعی تمہارے لئے یہی ہوگا ہرگز نہیں کبھی ایسا قیال نہ کرو بلکہ مسلسل دعا کرو بلائیں ٹل جاتی ہیں بلائیں ٹل جاتی ہیں مسئیبتیں رد ہو جاتی ہیں ذہمتیں دور ہو جاتی ہیں فکارو دعا کرو مگر عدب دعا سے واقف رہو وہ عدب دعا جو طریقے طریقے طلبِ انبیاء ہے جو انبیاء کی دعا کا طریقہ ہے جہاں انبیاء پکارتے ہیں جہاں اس کی بارگاہوں میں اولیاء پکارتے ہیں وہ طریقہ پیش نظر رہے یہ نہیں کہ جذب کے عالم میں کہا بھیج میں سمجھتا ہوں ایک آج جملہ کافی ہے دماغ کو اس منزل تک پہنچانے کے لیے کہ کتنی قسموں سے فکار آجاتا ہے کتنے طریقوں سے فکار آجاتا ہے نہیں یہ تربیت ہم کو نہیں دی گئی دعا میں بھی عدب ہو قرآن مجید کو مسلسل پڑھنے والے پاکے چلے دائیں تو پتا چلے گا کہ نوح کی دعا ابراہیم کی دعا موسیٰ کی دعا زکریہ کی دعا ایوب کی دعا عیسیٰ کی دعا موسیٰ کی دعا ان دعاؤں کو قرآن نے ثبت کر لیا فقط اس لیے کہ تم عدب دعا سے واقف ہو قرآن کو قصہ سمجھ کے پڑھنے والے اس طرح سے نہ گزریں ہر آیت میں عدب ہے آئیے پہلی منزل دعا کی جو یقیناً میرے لئے قابل غور ہے نبی یولو لازم حضرت نوح سپینی کے نام کا سورہ ہے قرآن میں ایک ہتتروں سورہ نوح دعا کر رہے ہیں اور کس شوق سے دعا کر رہے ہیں ربی لَوْتَذَرْ عَلَى الْعَرْزِ مِنَ الْكَافِرِ نَدَيَّا رَا میرے پرورتگار اب زمین پر کسی کافر کو چلتا ہوا نجھو نبی یولو لازم کی دعا ہے اور دعا کا عدب ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دعا کو ذرا توجہ سے سنیں شاید آپ اپنی دعاوں کو بھی اسی طرح اور اسی طرز پر ڈھال سکیں ربی لَوْتَذَرْ عَلَى الْعَرْزِ مِنَ الْكَافِرِ نَدَيَّا رَا میرے پرورتگار زمین پر کسی کافر کو چلتا ہوا نجھو اس لیے کہ انتظر ہم اگر تون کو چھو دیتا ہے يُزِلُّو عِبَعْدَكَ یہ تیرے بندوں کو اور بیکائیں گے وَلَوْ يَلِدُو إِلَّا فَاجِرًا کَفَّارًا اس لیے کہ اب جو ان کی نسلیں پھائر رہی ہیں یہ سب کافر ہیں یہ سب فاجر ہیں نبی اُلُوْ الْعَظْم اس وقت تک کسی قوم کے لیے بدعا نہیں کرتا جب تک کہ یہ نہ دیکھ لے کہ نسل بگا رہی ہے استقلال یہ کیا ہے کہ میں بدعا اس لیے کر رہا ہوں کہ اے تو تیرے بندوں کو بہکا رہے ہیں وَلَوْ يَلِدُو إِلَّا فَاجِرًا کَفَّارًا اولاد جو ہو رہی ہے وہ اسی تربیت میں آگے پر رہی ہے کہ فاجر ہو کافر ہو پروردگار تیرے عذاب نازل ہو اور پہلے دعا اس منزل پر کہ جہاں اجتماعی زندگی پیش نظر تھی اس کے بعد رب بغفر لی پروردگار مجھے بخش دے وَلَوْ يَلِدُو وَلَوْ يَلِدَيَّا میرے والے دعا کو بخش دے نبیہ یعنی معلوم کہ آپ کے والدین کافر تھے یا مسلم تھے رب بغفر لی وَلَوْ يَلِدُو وَلَوْ يَلِدُو وَلَيْمَنْ دَخَلَ اور صاحبان ایمان کو بخش دے اور صاحبان ایمان عورتوں کو بخش دے اور پروردگار ظالمین کو بجس تباہی کے اور کچھ نہ دے نبی علیہ لازم اپنے لئے دعا کرے اپنے گھروانوں کے لئے دعا کرے صاحبان ایمان کے لئے دعا کرے اور پھر ظالمین کے لئے بد دعا کرے اب دعا کے اجزاء پر نظر رہے اب کوئی یہ نہ کہے کہ تمہاری دعا میں ظالم کا نام کیوں آیا نبی علیہ لازم کی دعا ہے ظلم کرنے والوں کی تواہی کو اور ریادہ کر ان کو اور برباد کر دے ظالمین کو پناہ نہ دے نبی علیہ لازم تو اجزاء دعا اب کچھ ذہن میں آئے اجتماعی طور پر دعا کی صاحب شریعت غر رہے حق رکھتا ہے کہ میں نے اتنی تبلیغ کی یہ نہیں مانتے ان کی نصریں بھی گھر رہی ہیں اسی اطلاع کر دے ان فرادی طور پر دعا کی مجھے بخش دے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کی طرف نگاہ کی والدین کو بخش دے جو میرے گھر میں مومن آئے اس کو بخش دے صاحبان ایمان مردوں کو اور صاحبان ایمان حضرت ابراہیم انی زاہبن اللہ ربی سیہدینی میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف وہی میری ہدایت کرے گا وہی میری ہدایت کرے گا دیکھئے نبی اللہ انی زاہبن اللہ ربی یہ ہجرت ہے میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہی میری ہدایت کرے گا ربی حبلی من السالحین پروردکار مجھے ایک صالح عطا کر نبی اللہ عظم یہ دو جملوں میں رب کیا ہے میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر کیا مقصد ہے کیا چاہتے ہیں اس سفر میں جو آپ معبود کی طرف کرنا چاہتے ہیں سفر اس میں ایک صالح بیٹا چاہتے ہیں قبلی من السالحی فستجبنا لہو ہم نے اس کی دعا کو قبول ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا بیٹا عطا کیا اور جب یہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور ابراہیم اس سفر کی طرف چلے تو اس بیٹے سے یہ کہتے ہیں انی اراف المنام انی ازدہو کا فنظر مازا ترہا قول یا عبطف علماتو مر ستجدونی انشاء اللہ من السابرین یہ سارا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے میں صرف ایک منزل پر ہوں کہ یہاں نبی علالعظم دعا کر رہا ہے کہ میں تیری راہ میں آگے پر رہا ہوں بیٹا دے بڑی عجیب گفتگو ہے بیٹا عطا کر مجھے فرزند عطا کر میرا ممید ہو میرا معاون ہو میری بزرگیوں کا وارث ہو میرے استقار کو سمجھ سکے تبلیغ کی راہوں میں میری مدد دے اور جب تجھ کو میری محبت کا انتحان مقصود ہو تو میں اس بچے سے اپنے ہاتھوں سے زدہ کروں اور میرا دل نہ لرزے ربی حبلی من الصالحین یعنی بیٹے کی طلب نبی علول عظم کے لیے اور دعا گھبراؤ نہیں یہ بھی ایک عدب ہے یہ بھی ایک عدب ہے مگر یہ منزل خلط ہے بڑی اہم بات ہے منزل خلط ہے ہر کس و ناکس کے لیے نہیں کہ بیٹا طلب کرے تو اس لیے کہ رہے حق میں نظر ہو زکریہ سورہ مریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہ یا انسان ذکر و رحمت رب کا عبدہو زکریہ کافہ یا انسان یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکریہ نے کیا ہے یہ تیری رب کی رحمت کا دسکرہ ہے جو اس کے بندے زکریہ کے شامل حال رہی ہے اب دعا کرنے والے ہیں ذکر رحمت ذرا عدب دعا پہ نظر رہے دعا کمیل پیش نظر رہے اللہم انی اسالوکا برحمتک اللہ تیو سعط کل لسائی بروردگار تیری رحمت کا باستہ جو ہر چیز کو کھیلے ہوئے دعا کمیل گویا تفسیر ہے پہلی آیت کی سورہ مجم کی آیا ان ساتھ ذکر و رحمت رب کا عبدہو زکریہ از نادا ربہو ندان خفیہ آہستہ آہستہ جب زکریہ نے اپنے رب کو آواز دی بہت آہستہ آواز دی اینی وہنالعظم منی وشتعل الرعاس و شعبہ میری ہڈیاں گل گئی ہیں میری افسر کے بال سپید ہو چکے ہیں ولم اکن بے دعا رب شقی بے دعا ایک رب شقیہ اور پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے دعا کی ہو اور میں محروم رہا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں دعا میں اپنی محروم رہا ہوں اور پروردگار دعا یہ ہے کہ انی قفت الموالی من ورائی غمراتی آقر فکانت انگاتی آقر فحبلی من لدن کا ولیہ یری سو نی ویری سو من آل یعقوب وجعل ہو رب رضیہ میں اپنے تجازات بھائیوں سے میرے بات درتا ہوں میری بی بی اس قابل نہیں ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو سکے بس پروردگار یہ جانتے ہوئے دیکھئے قضاء و قدر یہ جانتے ہوئے کہ میری ہڈیاں گھل گئی ہیں یہ جانتے ہوئے کہ میں ضعیف الامری کی اس منزل پر ہوں کہ میں سر سے لے کے بیر تک سپید ہو چکا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بی بی اس قابل نہیں ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو سکے لیکن تو ہے قادر حقلہ حبلی من لدن کا ولیہ اپنی بارگاہ سے مجھے ولی عطا کر کہ انبیاء فقط اولاد کی دعا کرتے رہیں گے کیا انبیاء کے پاس کوئی تصور ہی نہیں ہے امت ہوگا حبلی من لدن کا ولیہ وہ یریس یریسو نہیں وہ یریسو من حالِ یعقوب وہ میرا بھی وارث ہو حالِ یعقوب کا بھی وارث ہو وَجْعَلْهُ رَبِّ رَزِيَّا اور پروردگار اس کو قرار دے اس کو پناہ دے ایسا کہ جو تیری مرضی سے راضی رہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا سورہ انبیاء اسی دعا کا سلسلہ وَزَكَرِيَّا اِذْنَادَا رَبَّهُ رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْتَنْ مُحَمْتَقْهِرُ الْوَارِسِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَحَمْتَنَا لَهُوْ يَحْيَا اور زَكَرِيَّا کو یاد کرو جبکہ اس نے بے اختیار کا پروردگار مجھے کسی اور پناہ چھو تو بہترینِ وارث ہے ربی لا تَذَرْنِي فَرْتَنْ کسی اور کے حوالے نہ کر تو بہترینِ وارث ہے ہم نے اس کی آواز کو قبولیت کی منظر اطا کی اور ہم نے یہیہ جیسا بیٹا اطا کیا دعا نبی کی قبول کون تھے زَكَرِيَّا وَعَيُوبِ اِذْنَا دَوَ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے آواز دی اَنِّي مَسَّنِيَ الزُّرْ وَحَمْتَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ پروردگار اب نقصان مجھے مس کر رہا ہے اب مجھے زحمت معلوم ہو رہی ہے توہ رحم الرَّاہِمِينَ ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُمْ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا نبیہُلُ الْعَظُمْ مُوسَى دعا کی منزل بہر غور سے سنتے جائیے اتنی دعاؤں میں آپ کو یہی ملا ہے نا کہ اگر امت سے ہٹ کے دعا کی کبھی کسی مقام پر تو امت کے لئے دعا کی تو یہی کہ لا تظر على العرض من الكافرین دیارہ اور جب اپنے لئے دعا کی تو یہ کہ میرے والدین کو بخش دے یا یہ دعا کی کہ مجھے بیٹا عطا کر اور اب یہ دعا موسیٰ نبیہُلُ الْعَظُمْ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُغْدَةً مِّنْ لِسَانِ یَفْقَهُ قَوْلِي وَجْعَلِّي وَزِيرًا مِّنْ اَحْلِي حَارُونَ حَقِشْتُدْ بِهِ عَزْرِي وَشْرِقُوْ فِي عَمْرِي پرپردگار میرے سینے کو کھول دے میرے کام کو آسان کر میری زبان کی گرہ کو کھول دے میرے بوجھ کو کاندے سے ہٹا دے میرے اہل میں سے میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا میرے بازوں کو کمدور کر تاکہ ہم تیری تصدیح کریں آباز آئی اُوتِ تَعْسُوَ لَكَ يَا مُوسَى مُوسَى قُبُول کیا نبی علم کا کام یہی ہے یا بیٹے کے لئے دعا کرے یا بھائی کے لئے دعا کرے بہت عجیب منزلیں ہیں بھائی کے لئے یہاں دعا کریں اُوتِ تَعْسُوَ لَكَ يَا مُوسَى مُوسَى قُبُول تمہاری آباز اور بھی منزلیں ہیں دعا کی اور بھی منزلیں ہیں مگر اس مقام پر رکھ ایک بات عرض کرتا تاکہ فلسفہِ دعا محلوم امیر المؤمنین نے حسن ابن علی کا نامے قط لکھا ہے وہ قط طویل ہے اس قط میں آپ تحریر فرماتے ہیں وَلَدِ اِنَّ الَّذِي بَيَدْهِ قَضَوْاِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْحَرْسِ بیٹا وہ جس کے ہاتھوں میں زمین و آسمان کے قضانے ہیں قَدْ عَزِنَ لَكَ فِي الدُّعَا وَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْعِجَابَةِ اس نے تجھے اذن دے دیا کہ دعا کرو اور کفالت اپنا ذن میں رکھ لی کہ وہ قبول کرے گا اِنَّ الَّذِي بَيَدْهِ قَضَوْاِنُ السَّمَاوَاتِ وَلَا سْقَدْ عَزِنَ لَكَ فِي الدُّعَا وَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْعِجَابَةِ اور کفالت لے لی ذمہ داری لے لی کہ وہ قبول کرے گا وَأَمَرَكَ اور تجھے حکم دیا ان تسألہو وَأَمَرَكَ ان تسألہو وَيُعْتِي وَتَسْتَرْحِمَهُ وَيَرْحَمَت اور تجھے حکم دیا کہ تُو سوال کرے وہ عطا کرے گا تُو رحم کی نرقاست کرے وہ رحم کرے گا فَإِذَا نَادَيْتَهُ عَلِمَانِ دَعَاك وَإِذَا نَادَيْتَهُ سَمِعَنِ دَعَاك وَإِذَا نَاجَيْتَهُ عَلِمَانَ جَوَات اس طرح سے جب تُو نے پکار کے آواز دی تو اس نے تیری آواز کو سن لیا جب تُو نے آہستہ آہستہ اس کو پکارا تو اس کو تیری آواز کا تیری تمناوں کا علم ہو گیا نِدَا اور نَجْوَا دونوں کا جہننے والا اور سننے والا وہ ہے کہ جس نے تجھ کو اجازت دی کہ ہاں مان مان تو اب تُو نے سوال کیا وَسَأَلْتَهُ مِنْ قَزَائِنِ قُدْرَتِهِ مَا لَا يَبْتِرُ عَلَا اِعْتَائِهِ غَيْرُهُ مِنْ زِيَادَةِ الْأَعْمَارِ وَسْسِحَتِ الْأَبْدَانِ وَسْسَعَتِ الْأَرْزَاقِ بس تُو نے مانا اس سے مانا کہ جس کے دست قدرت میں زمین و آسمان کے قزانے ہیں تُو نے اس چیز کو مانا جو اس کے سوا کوئی دے نہیں سکتا تُو نے عمر کی زیادتی کا سوال کیا تُو نے اپنے صحت بدن کا سوال کیا تُو نے غصعت رزق کا سوال کیا اس کے سوا کوئی اور دے نہیں سکتا ہے تو اس لیے بیٹا بے یدہی خضائن السماواتی والعرض وہ جالا فی یدائیک مفاتی ہے خضائنہ اس نے اپنے پاس تو قزانے رکھے اور تیرے ہاتھوں میں اپنے قزانوں کی کنجیاں دے دیں فَمَتَعُ شَيْتَ اِسْتَفْتَحْتَ بِدْ دُعَاؤ اب جس طرح چاہے دعا کی کنجی لگا کر اس کے قزانے کو کھول لیں فَمَتَعُ شَيْتَ اِسْتَفْتَحْتَ بِدْ دُعَاؤ وہ مفتاہ دعا مفتاہ عربی میں کنجی کو کہتے ہیں جس کو اب یہاں چابی کہا جاتا ہے کھول لیں قزانے کو جس طرح سے چاہے مگر خبردار ولدی فَلَوْ يُقْنِتَنَّكَ اِبْتَعُ اِجَابَتَ مگر بیٹا ایسا نہ ہو کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو ناومید نہ ہو نہ دیکھئے کس نازک مندل پر عدب کو بتلایا جا رہا ہے کہ عدب دعا کیا ہو کتنی ناومیدیوں کو دیکھ رہا ہوں ارے پکارتے پکارتے تھک گئے اب کیا پکاریں خبردار دعا اگر دیر سے قبول ہو ابتہ او اجابتے اگر اس میں دیری ہو جائے اجابت میں قبولیت میں تو گھبرانا نہیں ناومید نہ ہو نہ چون فَإِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَىٰ قَدْرِ النِّيَّةَ نیت کے برابر عطا ہے جس نیت سے سوال کرے جس نیت سے سوال کرے جس اخلاص سے سوال کرے اسی نیت کے برابر ہے عطا فَإِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَىٰ قَدْرِ النِّيَّةَ اور بیٹا وَرُبَّمَا سَحَلْتَ الشَّيْفَ لَا تُوتَا وَهُوْتِيدَ مِنْهُ وَخَيْرًا قَيْرًا مِنْهُ آجِلًا اَوْحَادِلًا اور بیٹا بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کے لئے تُو نے دعا کی تھی مگر دعا قبول نہیں ہوئی لیکن دینے والے نے جو چیز تُو نے مانگی تھی اس سے بہتر دے دیا اور اس سے زیادہ تیزی سے دے دیا اور بعض وقت مانگنے والے ایسی چیزیں مانگتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی مانگی جاتی ہیں کہ اگر وہ دعا پوری ہو جائے تو دین ختم ہو جائے دیکھیں اب آدھا بے دعا یہ ایک ہی جملہ جس کو سمجھانے کے لئے میں نے اس پوری عبارت کو پڑھا فَلْتَقُنْ مَسْعَلَتُكُ فِي مَا يَبْقَى لَكَ جَمَالُهُ وَيُنْفَا عَنْكَ وَبَالُهُ پس اس طرح سے مان کہ دعا کا جمال تیرے لئے باقی رہ جائے اور دعا کا وبال تجھ سے ہٹ جائے تھوڑی سی علمی بحث ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لذتِ اقلی سے بھی تو مالا مال رہے ہیں فَلْتَقُنْ مَسْعَلَتُكُ فِي مَا يَبْقَى لَكَ جَمَالُهُ وَيُنْفَا عَنْكَ وَبَالُهُ پس ایسا مانگو کہ جس کا جمال جس کی اچھائیاں جس کی خوبیاں تمہارے لئے باقی رہ جائیں اور جس کا وبال جس کا ردِ حَل تم سے دور ہو جائے یہ عدب یہ عدب کہ مانگو تو بے اختیار بے اختیار اس طرح سے نہیں کہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے مانگنے کا عدد سکھلایا کہ کس طرح سے شروع کرو کس طرح سے شروع کرو امیر الممنین صبح کی دعا یوں مانگتے ہیں الہو ہی اَتَّطْرُدُمْ مِسْكِينَنِلْتَجَاِلَيْكُ مِنَ الزُّنُوبِ حَارِبَا پروردگار کیا اس مسکین کو تو محروم واپس کر دے گا جو اپنے گناہوں سے بھاگ کر تیری بارگاہ میں پناہ مانگنے کے لیے آیا ہو اَتَّطْرُدُمْ مِسْكِينَنِلْتَجَا جو تیرے چشمہائے محرفت پر اپنی پیاس بجھانے کے لیے آیا ہو الہی اَنْ كَيْفَا تُو قَيِّبُ مُسْتَرْشِدًا قَسَدَ الْا جَنَابِكَ سَائِيَا پروردگار اس راہ دھوننے والے کو کیا تُو ناومہیت کر دے گا جو تیری جناب میں مسلسل کوشش کرتے ہوئے صرف اس لیے آیا ہو کہ راہ مل جائے دیکھئے دعا مالک کی بارگاہ میں اور بغیر مارے ساتھ مالک طلب نہیں مجھے آپ سمجھ رہے ہیں کچھ تو پہچانو کچھ تو جانو اب اس اعتبار سے کمائل کو دیکھو مشلول کو دیکھو جوشنِ قبیر کو دیکھو اب اس اعتبار سے ایک ایک دعا کا اپنا متعلقہ کرو اور دنیا کو پتلاؤ کہ تمہارا عدد دعا کیا ہے دعا میں عدد کیا ہے کس منزل تک پہنچیں اگر سرار سی زحمت نہ ہو تو میں اور آپ کے حافظے پاپار دوں آپ کو یاد ہے اچھی منزل ہے عدد دعا ماں ہے مبارک رمضان آ رہا ہے امام زہین العابدین نے رمضان کا چاند دیکھا استقبال ماہر سیان کی دعا پڑھیں ایک جملہ یہ بھی ہے الہی وَوَفِّقْنَا فِيهِ ہم کو توفیق ہتا کر اس مہینے میں کہ ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ نیکی بھی کریں اور ان کو کچھ دے سکیں وَنَّتَعَوْحَدْ جِیرَانَنَا بِالْأَفْزَالِ وَالْعَبِيَّةِ اور ہم اپنے پروسیوں کے ساتھ لطف و مدارات کے ساتھ پیش آئیں اور کچھ فضل و کرم بھی کر سکیں کچھ ان کو عطا بھی کر سکیں پرورتکارم کو توفیق عطا کر اس مہینے میں بہت غافت ہے ان نُنصف من ظلمنا وَنُسَالِمَا من آدانا پرورتکارم ہم کو توفیق عطا کر کہ جو ہم پر ظلم کریں ہم اس مہینے میں اس کے ساتھ انصاف کریں جو ہم سے کٹ کے جائے آدانا جو ہماری مقالفت کریں نُسَالِمَا ہم اسے سلحو کر لیں ہم کو توفیق عطا کر یہ بندگی کا مہینہ آیا ہے ان جملوں کو سنیے یہ عدب دعا ان نُسَالِمَا من آدانا جو ہماری دشمنی کریں ہم اس سے سلحو کر لیں وَحَاشَا لیکن خبردار مَنْ اُوْدِيَا فِيقَ وَلَقْ جس کو ہم نے تیرے لیے اور تیرے راستے میں دشمن بنایا ہے ہم اس سے سلح نہیں کریں گے دعا استقبال رمضان صحیح بے سجادیا وَحَاشَا مَنْ اُوْدِيَا فِيقَ وَلَقْ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ الْعَدُوْ کیونکہ یہی تو بے دشمن ہے لانوالی جس سے ہم ملنا نہیں چاہتے وَلَانُصَافِي جس سے ہم سلح نہیں چاہتے کون ہے عابد بیمار کس زمانے میں یہ دعا کر رہے ہیں دیکھا آپ نے نبھولیے نبھولیے کہ عابد بیمار کا ایک ایک سجدہ جہاد کی ایک ایک منجل ہے اور دعا کا ایک ایک جملہ ایک ایک ضرب کاری ہے سر باطل پر یہ دعا کریں کہ پروردگار اس مہینے میں یہ توفیق عطا کر کہ ہم اپنے دشمنوں سے سلح کر لیں مگر نہیں وہ دشمن نہیں کہ جس کو تیری راہ میں دشمن منایا ہو جس کو تیرے لیے دشمن منایا ہو فَإِنَّوْ الْعَدُقْ لَانُوَالِ اس لیے کہ وہ ہے دشمن جس سے ہم ملنا نہیں چاہتے سید الساجری دعا کی منزل سمجھ نہیں آئی مگر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ چلتے پھلتے پھلتے بیٹھتے اتنی طویل دعائیں کون کرتے چلے تو آکر میری تقریر کا بھی تو کوئی مقصد ہو اور آپ کچھ لے کے جائیں کوئی دعا تو آپ کو یاد ہو نا مگر یاد ہے آپ کو یاد ہے اور ایسی کامل دعا کہ جہاں عقل ذات واجب کو تسلیم کرے پھر وہی جملے جہاں علم احکام شریعت لے جہاں عدد احکام پر عمل کرنے کے لئے حدود کو جانے یہ تین چیزوں پر مشتمل اور ان تین امور پر محیط کوئی دعا چاہیے یا عدد بھی ہو اللہ کی مہدانیت بھی ہو رسول کا ذکر بھی ہو ہے کوئی دعا یاد ہے نہیں اس دعا کا حکم دیا گیا اس شام سے کہ وہ دعا کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي جتنی کیفیتیں ہمارے دل میں اللہم پرورتگار اپنے لئے نہیں صلی اللہ رحمتوں کو بھیج اُس پر اُس پر کہ جس کو تُو نے موجودات کا شرب بنایا اُس پر کہ جس کو تُو نے مقصد کائنات بنایا اُس پر کہ جو ہمارے لئے منجی اور ناجی ہو ہو کر آیا اور ہم کو نجات دن دلانے والا ہو کر آیا نجات دینے والا ہو کر آیا اور پرورتگار اُس کے لئے کہ جو ہمارا شفی ہے اُس کے لئے کہ جو حقیقتِ لولاک ہے صلی اللہ محمد رک جاؤ اگر مرضی ہو کوئی جبر نہیں آیت کے حکم کی ممکن ہے تکمیل ہو جائے ممکن ممکن ہے تکمیل مگر اتنی دعاؤں کو سنایا تھا اسی لئے اب زمج میں آئے کہ بتاؤ وہ کونسا نبی ہے جس نے اپنی اولاد کے لئے دعا نہ کی ہو دیکھئے اور اگر نبی قاتل نہ یہ کہا ہو کہ قبردار میرے نام پہ آکے نہ رکنا ورنہ یہ دنبریدہ درود ہوگا تو کیوں پریشان ہوتے ہو یہ تو صیحتِ انبیاءِ حلول عظماء رک جاؤ اگر مرضی ہے اللہ مصلاح علیہ محمد ممکن ہے آیت کے حکم کی تکمیل ہو جائے ممکن ہے امکان لیکن بہت سے امکانات کیوں اتنی سی بات کہ پروردگار ہم متصل ہیں ہمارے گھر متصل ہیں اس گھر سے وہاں اگر رحمتیں نازل ہوں گی تو سقی کا گھر ہے وہاں رحمتوں کو ہوگا نہیں جاتا جیسی جیسی رحمتیں آتی ہیں وہ رحمتیں بڑھتی جاتی ہیں ہم ان رحمتوں سے متاثر ہوتے ہیں اللہ مجلسی نے اسی کی شرع کی تھی کہ قضانہِ حاب سے ایک شہر میں تمام گھروں کو چھوٹی چھوٹی نلکیوں سے متصل کر دیا گیا ہے اگر قضانے میں پانی ہے تو ہر گھر میں پانی ہے اسی طرح سے قضانہِ رحمت بنا دیا اپنے اس بندے کو اور ہم تلت کر رہے ہیں کہ رحمت نازل کر اتاکہ ہمارے گھروں میں رحمت آتا تو اس نے بھی جو رحمت نازل کی تو کہا عالمین کے لئے رحمت بنا رہا ہوں کسی اور کے لئے تم رحمت طلب ہی نہیں کر سکتے تل بہت عزیز جملہ میں نے کہہ دیا کسی اور کے لئے تم رحمت طلب ہی نہیں کر سکتے اللہم صلی اللہ کے بعد کوئی اور نام تو وضع کر دو بھئی سن رہے ہو میری بات کسی شاہی کا کسی شہن شاہی کا مسلمان جرات کرے گا نہیں جب نہیں کر رکھتا ہے کوئی جرات تو پھر ماضی کی طرف لوٹے نا وہ بارک وہ سلم کما بارک تھا وہ سلم تھا وہ ترہم تھا علیہ ابراہیم وہ آلہ ابراہیم رحمتوں کا مرکز باپ اور بیٹے کو بنایا پروردگار وہی رحمتیں یہاں نازل ہوں اچھا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس منزل پر خدا کے لئے بے چائن نہ ہو آل کے معنی یہ ہے کہ امت آل کے معنی یہ ہے کہ امت منسلہ کا طریقی فہوا آلی جو میرے راستے پچلے وہ میری آل ہے منظور منظور جب آل ہی کے معنی امت ہے اب تو کہو اللہمہ صلی علیہ محمد معالب احمد یعنی یہ عجیب ہے جب آل میں امت داقل ہے تو پھر اپنے آپ کو کیوں محروم کرو سن رہے ہو مگر ہوا کیا ہوا یہ کہ زبان سے زد پر کہتو دیا مگر دل ابھی یقین نہیں کر سکتا تھا اس لئے ابھی رک رہے ہیں جس دن یقین پیدا ہو جائے گا کہ آل ہی امت ہے وہ دن یقین یا درود یوں ہی مکمل ہوگا مگر بحمد اللہ ملت مسلمہ کا وہ طبقہ جو آل محمد کا دوست ہے وہ اب بھی یہی کہہ دا رہا ہے اللہمہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید المجید یہ مکمل درود ہے جس پر دنیا پاہی ہے چھوٹی سی دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے مگر ہمارے پاس عدب دعا یہ ہے کہ جو چاہو مانگو مگر اس کے دونوں طرف اتنا استحکام رہے کہ آغاز بھی قبول انجام بھی قبول دونوں کو قبول کر کے وہ دعاوں کا قبول کرنے والا کبھی تم کو رد نہیں کر دے گا اس لئے اپنی دعا کے پہلے بھی درود بعد میں بھی درود میں نے درود پا گفتگو جہر دی کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید کسی جذبات کے سلسلے میں آگے پڑھ رہا ہوں نہیں بہت ہی آہستہ آہستہ عدب دعا کی طرف آگے پڑھ رہے ہیں کہ دعا کا عدب ہی ہے کہ درود پڑھ رہے ہیں لیکن اگر کسی کو ناغوار نہ گزرے تو ایک حدیث بھی پڑھ دوں ارشاد فرمایا کسی محفل میں اگر بیٹھو اور ایسا معلوم ہو کہ دل میں نفاق پیدا ہو رہا ہے تو پکار پکار کے درود پڑھو نفاق جاتا رہے گا یعنی درود کو بتلایا کہ منافق کا علاج دی ہے نفاق کو دور کرتا ہے منافق کے یہ معنی نہیں کہ اس زمانے کے منافق یہ درمیان کے منافق نہیں ہم سے کوئی ظاہر میں کچھ اور کہے باطن میں کچھ اور اس کے دل میں ہو جو ہم سے منافقت کرے آپ سے منافقت کرے کسی مسلمان سے منافقت کرے ارشاد فرماتے ہیں منافقت کو اگر دور کرنا ہے منافقت کو اگر دور کرنا ہے تو پھر آواز دھیمی نہ ہو مدھم نہ ہو یہ تو دعا ہے نا بددعا تو نہیں ہے دعا ہے بددعا تو نہیں ہے کہیں تکلیف تو نہیں ہوتی کسی کو گرہ سوچئے تو کیا نزخہ حیات ہے کیا نزخہ حیات ہے اللہم صل على محمد وعول محمد اور یہ وہ دعا ہے کہ جاں فضائل سے گفتگو ہے اب یہ اور بات ہے کہ کوئی بات میں بات نکالے تو یہ حضرت نوح کی تو دعا نہیں ہے کہ جہاں آقر میں ظالم کا تذکرہ ہے یہاں تو گفتگو ہے کہ اس گھرانے پر رحمت نادل کر اور اس کے یہ بھی معنی نہیں ہوئے کہ دوسروں پر رحمت نادل کر کیوں؟ اس کے معنی ہی یہ ہوئے کہ اس گھرانے پر رحمت نادل کر تاکہ اس گھرانے سے جو گھرانا منصوب ہو جائے ان کے لئے رحمت ہی رحمت ہو عدب دعا ذہن میں رکھئے اٹھتے بڑھتے چلتے بڑھتے سوتے جاتے اگر انسان آدھی ہو جائے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں یہ ہماری دعا کا عدب ہے یہ بھی ایک عنوان ہے عدب اور مذہب میں کہ جہاں آپ کو سمجھ لینا چاہیے کل کوئی اور گفتگو ہوگی میں اب اس منزل پر جہاں میرے سرور و سردار حسین ابن علی کی دعاؤں کا تذکرہ کرو فرسند رسول کی بہت سی دعایں بہت سی دعایں وقت کم ہے اور سب سے اہم دعا دعا عرفہ ہے بڑی طویل دعا ہے لیکن اس وقت اس سلسلے میں اس دعا کا اختباس نہیں پیش کروں گا شاید کل آغاز ہی میں تاکہ گفتگو مسلسل رہے مگر وہ دعا کہ جس کے لئے یہ حکم ہوا کہ جب کسی پر مصیبت پڑھے تو اس دعا کو پڑھے روز آشور صبح تالے ہوئی اور حسین نے دعا کی اب یہ عدب دعا دیکھئے آشور کی دعا ہے یہ میرے پرودگار تو نے ہر مصیبت میں میری مدد کی پرودگار تو نے ہر آفت میں میرا ساتھ دیا الہی کم من کربن یزعف عنہ الفوحاد و تقل به الحیلہ و یغزل به العدو و یشمت به الصدیق پرودگار کتنی ایسی مصیبتیں ہیں کہ جہاں راہِ نجات نظر نہ آئے اور جہاں دوست ہسے دشمن تانہ زن ہو پرودگار جب کبھی ایسا وقت آیا قد انزلتہو بیکا وہ شکوتہو الہی میں ہمیشہ ایسے مواقع پر تیری ہی بارگاہ میں آیا ہوں میں نے تجھی سے شکایت کی ہے الہی انت منتحا کل رغبت پرودگار تُو میری ہر تمنہ کی انتہا تیری ذات ہے لا سوا تیرا غیر نہیں روزِ آشور کی دعا آپ کے علماء کہتے ہیں کہ جس کسی انسان پر انتہائی حیرانی کا وقت آ جائے اور وہ بے اختیار اگر اس دعا کو پڑھے تو معصوم زمانت دیتے ہیں کہ بھلا تل جائے گی یہ خسین کی درد بھری آواز میں دل چاہتا تھا کہ ہم کچھ اور آگے بھر جائیں مگر اب وقت نہیں صرف اتنا آس کروں کہ فردن رسول کی طرف نزبت دے کر ہمارے ادب نواز شہرہ نے بھی امام حسین کی دعاوں کو ضبط کیا ہے نظم کیا ہے ایک دعا مختصر میرے صاحب سنیے روزِ آشور حسین ابن علی عرض کر رہے ہیں کمبا دیا لشکر دیا گھر بھی دیا تُو نے سردار بھی تُو نے کیا سر بھی دیا تُو نے ہم شکلِ پیمبر ساپ پسر بھی دیا تُو نے یہ حوصلہ یہ دل یہ جگر بھی دیا تُو نے کیا فقر جو پیاروں کو رہے حق میں دیا ہے تیری ہی امانت کو فدہ تُو پکیا دیکھئے عدبِ دعا اور ہمارے اردو زبان کا عدب مجھ میں تھی یہ قدرت کہ بھرے گھر کو لٹاتا وہاں قتل ہو اکبر ادھر ازغر کو میں لاتا ترپے یہ میرے ہاتھ میں لبنا ہلاتا بازوں ہو جدا ہاتھ نہ امت اٹھاتا یوں خوش کوئی ہنگا میں تباہی نہیں ہوتا بندے پی جز فضل الہی نہیں ہوتا آدم کی بکا فرقت جنت میں ہے مشہور یسرب سے نکل کر میں رہا خرم و مسرور یعقوب کے پہلو سے جو فرزند ہوا دور اس درجہ وہ روئے تھے کہ آنکھیں ہمیں بے نور بندے بندے پہ اللہ کی تائید ہوئی ہے قربانی اکبر کی مجھے عید ہوئی ہے بندے ہوئی بندے پہ اللہ کی تائید ہوئی ہے قربانی اکبر کی مجھے عید ہوئی ہے دلوں پہ سمحیو غم کا مجھے غم ہے نکشی مجھ کو تو سر پہ ہے پروہ نہیں بند کو کسی کی ہاں ایک یہ حاجت تھا حسین ابن علی کی سرننگے نہ دیکھوں میں نوازید و نبی کی بچوں کو یاد دلاؤ یہ بند بچوں کو یاد دلاؤ یہ عدو ہے غم کا مجھے غم ہے نہ خوشی مجھ کو خوشی کی تو سر پہ ہے پروہ نہیں بندے کو کسی کی ہاں ایک یہ حاجت تھا حسین ابن علی کی سرننگے نہ دیکھوں میں نوازید و نبی کی بے پردہ وہ جب ہو کہ میں پیوند زمین ہوں اور یوں تیری مرضی ہے تو باہر بھی نہیں ہوں الہی و سیدی و مولا یا و ربی موسیقی